زون نمبر سولہ کے خواہشمند مجلس کے تمام امیدواروں کے عزاز میں ایک تہنیتی تقریب کا احتمام کیا گیا مجلس کے جن امیدواروں کے تہنیت میں یہ تقریب کا احتمام کیا گیا تھا ان میں کارپورٹر حسن القصیری، محمد مجاہد تنویر، منصور خان، ایڈوکٹ مشتاخ، محمد عطیخ لیڈر اور علیاز بھائی کے نام شامل ہے ان تمام خواہشمند امیدواروں کا محلہ، نگرگلی، فتح بروج، گاڑی پورا، آئینہ و محل ٹیکڑی اور برود گلی کے مقامی ساکنان کی جانب سے پرجوش استقبال کیا گیا اس استقبالیہ تقریب میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے مجلس کے ریاستی صدر سید مہین کو بطور خاص مدو کیا گیا تھا تقریب کے دوران مقامی ساکنان نے اپنے تاثرات ظاہر کرتے ہوئے مجلسی امیدواروں کو بھاری اکثریت سے کامیاب کرنے کا یقین ڈلایا تقریب کے انتظامات محمد جاوید، جمہو بھائی، محمد خلیخ اور محمد زفر نے نہایت منظم انداز میں کیے جلسے میں کثیر تعداد میں لوگوں کی شرکت سے مجلسی امیدواروں کے حوصلے بلند ہو گئے ہیں اور انہیں اپنی کامیابی کی امید نظر آ رہی ہے جیسا کہ آپ سب کو بتا ہے کہ میں وارڈ نمبر سولہ سے خواہش مند امیدوار ہوں مجلس کا اور میں ابھی جو گلپوشی کا پروگرام ہوا یہاں پر اور ہمارے سید مہین صاحب نے یہاں کر ہماری حمد افضائی کی ہے میں ان کا اور یہاں وارڈ کے لوگوں کا تحدیت شکریہ آدھا کرتا ہوں آج وارڈ نمبر سولہ میں ایک گلپوشی کا پورگرام رکھا گیا ہے جو مجلس کے اچھک امیدوار ہے ان کے گلپوشی کا پورگرام رکھا گیا ہے وارڈ نمبر سولہ میں اور یہاں کی جو عوام نے یہاں پر آ کر جو پورگرام کو کامیاب کیے اور کچھر تعداد میں آ کر اس میں حصہ لیا اور گلپوشی کی گئی اور ان سب محلے والوں کا میں شکریہ آدھا کرتا ہوں جو یہاں پر آئے آج یہ بٹایا کہ جماعت ہمارے لئے سب سے بڑی ہے جماعت جس کسی شخص کو جو ہے تو اپنا امیدوار بنائی گی ہم اس کا بھرپور ساتھ دیں گے اور اپنے تمام تر مفادات کو بالا اطاق رکھتے ہوئے ملیسی کے نامزد امیدوار کو زیادہ سے زیادہ قداد میں اوٹنگ کراتے ہوئے چھنا کے لانے کی کوشش کریں ہوئے نہیں ہیں انشاءاللہ وہ پورے تکمیل تک کرنے کی کوشش کریں گے اور سبھی حضرات سے ہماری یہ درخواست ہے گزارش ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کو کامیاب کیجئے اور ایک سیکلرزم کو برخرار رکھنے کی جو ہے اسو ہم کوشش کرنے جا رہے ہیں اس میں ہماری جو ہے اسو ہیلپ کیجئے اور اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ مجلس اتحاد المسلمین کو اس بار بھی کامیابی ملے گی